سوال نمبر ایک چاند پر ہوا نہیں ہے تو بھی نیل آر میں شٹرونگ دوارہ لگایا گیا جھنڈا لہرہ کیوں رہا تھا دوستو جھنڈے کے اوپری حصے میں ایک سیدھے ریکھا ہے وہ ایک لگری ہے جو کی جھنڈے کو سہارہ دینے کے اور اس سے اچھے لہرانے کے لیے ہے یدی وہ لگری نہیں رہتی تو وہ جھنڈا کسی بھی طرح لہرتا نہیں نظر نہیں آتا اگلی کو جنہیں بھارت میں سب سے ڈرابنی جگہ کہاں پر ہے دوستو راجستان کی بھانگڑ کیلے میں سورج ڈوبنے کے بعد جانا منا ہے وہی مومبائی کی ستید مکیس ملز کی کہانی اوم سانتی اوم سے ملتی ہے پونے کا سنیوار وارا راجستان کوٹا کا بریزار راج بھون پیلیس آدھی جگہ کو ڈراؤنی مانا جاتا ہے اگلی کوچھ نہیں کیا جانوروں میں بھی آتما ہوتی ہے دوستو ہندو دھرم گرنطوں کی انسار پیر پودھے سے لے کر آٹھ لاکھ چھالیس آزار چھالیس آٹھ لاکھ چھالیس آزار چارسو اکسو بیس پرکار کے ہر جیو میں بھی آتما ہوتی ہے بہت سے لوگوں نے اپنے پالتو جانور کی روح کو محسوس کیا کیونکہ جانور میں بھی وہ بھوانائے ہوتی ہیں اگلی کوچھ نہیں مہمان جاتے سمیں بچوں کو پیسے کیوں دیتے ہیں دوستو پرانے شمعے میں گریب کسانوں دورا مہمانوں کا سواگت ہوتا تھا آتی تھی کسانوں کی پرستیتی سمجھتے تھے لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ کسان ان سے کوئی پیسے نہیں لیں گی اس لئے مہمان ان کے بچوں کو روپے دیئے کرتے تھے جس سے وہ روپے بچے اپنے ماں باپ کو دے سکے اور یہ پرمپرہ آج بھی چل آ رہی ہے اگلی کوچھ نہیں اپنی آواج کو سریلی کیسے بنائے دوستو نمبر ایک سریلی آواج کے لیے روش شبہ شام شہد کے ساتھ گائے کا دودھ پینا چاہیے انانس کا سیون کرنا چاہیے گرم پانی سے میں لہشن کا رش ملا کر پیئے ادرک کی رس کے ساتھ سہد پیئے اور اس کے بعد بھرامری پرانائم کریں اگلی کوچھ نہیں پریتوی سے ہم کتنے گرہ کو دیکھ سکتے ہیں دوستو چاند سورت تاروں کے علاوہ نو گروہوں میں پانچ گروہوں کا ایسے جنہیں دھرتی سے آنکھوں سے دیکھا جا شکتا ہے ان گروہوں کو بودھ نمبر ایک منگل شکر شنی اور برسپتی شامل ہے اگلی کوچھ نہیں دیپاولی میں پٹاکے جلانے کا پرمپرہ کب شروع ہوئی تھی دوستو سورو میں دیپاولی صرف دیپ جلا کر منائی جاتی تھی اور پٹاکے کا عویسکار چین نووی ستابدی میں ہوئے تھے جو سترہ سو اسوی تک پوری ویسپس میں فائل گیا بھارت میں پٹاکے گن پاورڈر موگل دورہ لائے گئے تھے دیپاولی میں پٹاکے کے جلانے کی صورت اس کے کئی ورسوں بعد پر چلیت ہوئی اگلی کوچھ نہیں دنیا میں سب سے زیادہ بھکم کہاں دیں دوستو دنیا میں سب سے زیادہ بھکم انٹرنیسیا فیجی ٹونگا میں آتا ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ ہیں بھکم بھی اچھتر ہے لیکن آکار کے معاملے میں سب سے بڑا بھکم جاپان میں آتا ہے اگلے کوچھ ان چانکیاں اور بربل میں سے ادھیک بدیمان کا ہوتا دوستو چانکیاں سچھک ارتھ ساستری اور شاہی سلاکار تھے جاتے ہیں ارتھ ساستر اور چانکیاں نہیں تھی بدیمان میں راجنیتی کی جان اور ارتھ ساستر چانکیاں کافی آگے تھے بیربل اکبر کے درباری اور ایک ہندو سلاکار جانے جاتے تھے بدیمان نترت کرنا سنی سلاکار اگلے کوچھ انہیں بھارت میں سے سب سے دور کا دیس کونسا ہے دوستو بھارت سے سب سے دور کا دیس چیل ہے جو قریبا 16870 کلومیٹر دوری ہے دوسرا نمبر پہ دور کا سب سے دور والا دیس پیرو ہے جو 16714 کلومیٹر رہا اگلی کوچھ انہیں کتنے سالوں بعد پیٹرول ختم ہو جائے گا دوستو بیگیانک مارک بیرو گارڈ نے بتایا کہ بیس سو ستر تک دھرتی سے پیٹرول ختم ہو جائے گا کیونکہ پریٹوی سے ہی کچھا تیل نکالتا ہے جس کے ماترہ شیمیت ہے جس سے بننے میں ورش و شمیہ لگتا ہے اس لئے بیگیانک دوسرے ویگلگوں پر شوڑ کر رہے ہیں جیسے بائیو فیول سینٹی ٹھیک انڈین الیکٹرک وحکیل آ دیئے دوستو اس ویڈیوزوں میں نے آپ کو سبھی جی کے کوششن کا انٹریسٹنگ انسر بتایا پلیز آپ ویڈیو چھلو گی اس ویڈیوز کو اپنے گروپ میں فرنڈ میں زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے اگر آپ ہمارے نئے چینل پر ہے تو ریڈ کلیر کی بٹن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرو آپ تک نوٹیفکیشن ملتا رہے ملیں گے نیکسٹ ویڈیوز میں جب تک کلیر بائی بائی جی جی ہند